اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کیانے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشا جو کہ کہتے ہیں کہ ماما اب جو کچھ پر فضاء کے ساتھ ہوا ہے نا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ سفتر انکل ہادیہ کو زیادہ پروٹوکول دیں گے جس پر اس کی ماں کہتے ہیں کہ تمہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا اور تم کسی بھی دہاں ہر وقت فضاء کے دل میں بس ہادیہ کے لیے نفرت ڈالتی رہو جس پر رمشا کہتے ہیں کہ جانتی ہوں لیکن ایک بات ہے کہ ہاں اس بات سے نہ فرق پڑتا ہے فضاء کو جس پر اس کی ماں کہتے ہیں کہ فرق تو پڑے گا کچھ بھی ہو آخر اس کی شادی ہوئی ہے ہادیہ سے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے جس پر رمشا کہتے ہیں لیکن صرف اور صرف فضاء پر میرا حق ہے نیکس ہیر میں آپ دیکھیں گے کہ ساجدہ جو کہ سفتر کا سمجھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ سفتر تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر سفتر کہتا ہے کہ آپ کاش یہ غلط فہمی ہوتی میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا فضاء کو اس لڑکے سے ملتے ہوئے جس پر ساجدہ کہتی ہے کہ تم جانتے ہونا کہ علیم بھائی کے بجیوں کی تربیت کیسی ہے سفتر کہتا ہے کہ آپ صحیح پوچھیں نہ آپا میں تو شینہ کے سامنے بھی شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں میں تو ہمیشہ اسے فضاء اور حاضر کی مثال دیتا تھا ساجدہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی تو غلط ہو سکتا ہے جس پر سفتر میرا کہتے ہیں کہ لیکن اب خیر جو کچھ بھی ہو چکا ہے رحمانی صاحب کو سمجھانا مشکل ہے میں ان سے ابھی فیل وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں اچھا لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا